بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سورت آدیات کو پڑھنے کے خاص فائدے شیئر کریں گے معزز سامعین قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ ایک ایک آیت ایک ایک سورہ بابرکت ہے بڑی فضیلت والی ہے ایک ایک آیت باعث شفا ہے باعث رحمت ہے باعث ثواب ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر مسئلہ کا حل مجود ہے ہر بیماری کے لیے شفا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے دوستو یہ سورہ مبارکہ جس کے فوید ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں سورہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے میں مجود ہے اور اگر قرآن مجید فرقان حمید میں سورتوں کے نمبرنگ کے حساب سے اس سورہ کو دیکھا جائے تو یہ سورہ مبارکہ ایک سو نمبر پر وجود ہے اس سورہ مبارکہ میں گیارہ آیات ہیں اور ایک رکو ہے اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے تو دوستو اب ہم آپ کو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی خاص فائدے بتاتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی خاص فائدے کیا ہیں سورہ مبارکہ ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان کے ساتھ اسے نوٹ فرما لیں سورہ مبارکہ آپ قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں معزز سامین اگر کوئی دشمن بہت شر پھیلاتا ہو اور ہر وقت ستاتا رہتا ہو اس کے لئے روزانہ تین بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں انشاءاللہ دشمن ظلیل ہوگا اس سورت کو نظر بد کے اثر کو زائل کرنے کے لئے بہت مفید سمجھ جاتا ہے اس سورت کو تین مرتبہ روزانہ اکتالیس دن تک پانی پر پڑھ کے دم کریں اور نظر شدہ بچے کو پلائیں یعنی جس بچے کو نظر بد لگ جائے تو اس کے لئے یہ پانی دم کریں انشاءاللہ نظر بد کا اثر فوراں زائل ہو جائے گا اگر کوئی مقروض ہو تو سات روز تک ایک سو مرتبہ اس سورت کو پڑھیں انشاءاللہ قرض کے اترنے کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اگر کسی شخص یا حتیٰ کے کسی جانور کو نظر بد لگ جائے تو اس کا فوری اثر زائل کرنے کے لئے اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں انشاءاللہ بھرپور فائدہ حاصل ہوگا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ